بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ تو جو فلم بہت زیادہ ہٹ ہوتی تھی وہ اس کے ٹکٹ خریدے جاتے تھے اور ٹکٹ خریدے جاتے تھے لمبی لمبی لائنیں ہوتی تھی اور ہلا گلہ دھنگا مشتی ہو رہی ہوتی تھی اور کھڑکی توڑ ہفتے سے مراد ہوتا ہے کہ کھڑکی توڑ کے لوگ جو ہے وہ ٹکٹیں اس کی خریدتے تھے اتنا رش ہوتا تھا تو کھڑکیاں بعض وقت کھڑکیاں بھی ٹوٹ جاتی تھی اتنا رش ہوتا تھا تو آج کل تو خیر کلچری تبدیل ہو گیا اور فلم انڈسٹری کا حال بھی بہت برا ہوا ہے بڑے عصے کے بعد ایک اچھی فلم آئی ہے تو بہرحال تو وہ کھڑکی توڑ ہفتہ جو ہے وہ پاکستان کی پولٹکس میں کھڑکی توڑ ہفتہ آج سے شروع ہو رہا ہے اور یہ جمعت المبارک تک چلے گا بہت زیادہ زور شور رہے گا کچھ ہاں آپ کو اہم بریکنگ نیوز ملیں گی اہم بریکنگ نیوز دانستانی بتا رہا کہ وہ کس سے متعلق ہیں کیسی ہیں یہ دانستانی بتا رہا اس کو ذرا روکا ہوا ہے کھو لیں دیں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ خبر آپ وقت سے پہلے دے دیں تو پھر وہ رک جاتی ہیں خبریں مینج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے پھر اپننٹ پارٹیاں آ جاتی ہیں جن سے متعلق ہوتی ہے پھر وہ ذرا متحرک ہو جاتے ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں تو سوئے ہوئے میں ہی اگر وہ ان کا کام ہو جائے تو بہت اچھا ہوتا ہے تو اس لیے جی اگلے جمعہ تک کچھ اچھی خبریں آئیں گی اچھی بھی ہیں اچھی سے مراد ہے بریکنگ نیوز ہوں گی اس کے بارے میں توقع نہیں کی جا رہی ہیں اس طرح کی خبریں جمعہ تلو مبارک تک آپ تک پہنچیں گی اس وقت تک انتظار کرنا چاہیے اور میں آپ کو بتا دوں گا آگے جا کے شاید کوئی تھوڑا سا ایک آدھ اشارہ بھی دے دوں بہرحال آگے بڑھتے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے کیونکہ تیزی سے معاملات بدل رہے ہیں اور اس ہفتے میں اور بھی بہت کچھ ہونا ہے ایک تو خبریں جو نہیں دینے والی وہ نہیں دے رہا لیکن جو دینے والی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس ہفتے میں کیا کیا ہوگا ایک تو پہلے کہ ذرا کراچی کے حالات دیکھ لیں بلدیاتی الیکشن تھے اور بہت ہی دھواندھار قسم کے بلدیاتی الیکشن ہوئے ایمکی ایم نے بائیکارٹ کیا ترن اوور کم رہا اور اس پہ ایمکی ایم کو جزوی طور پر کامیابی ہوئی ان کے نیریٹیف کو ان کے بیانیے کو لیکن دوسری جانب جہاں جہاں پاکستان پیپس پارٹی کے مددے مقابل تھے جی ڈی اے جہاں تھا جی ڈی اے کو شکایت ہے کہ ریزرٹس نہیں دی جا رہ وہاں پہ تھپے لگائے گئے اور ریزرٹ روکے گئے اور ریزرٹ نہیں دیے گئے جہاں جہاں پیپس پارٹی کا مقابلہ تھا ان کے مددے مقابل ان کے مخالفین تھے جی ڈی اے ان کا سب سے بڑا مخالف ہے اندرونے سنگھ شہری علاقوں میں آ جائیں ہیدراباد میں کراچی میں اور دادو میں شہری علاقوں میں آئے سکھر میں تو وہاں پہ کراچی میں جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف دونوں ہی اس بات پہ سراپہ احتجاج کہ ان کو ریزرٹس نہیں دیے گئے فارم گیارہ بارہ نہیں دیے جا رہے انہوں نے الیکشن کمیشنر پاکستان کو بھی احتجاج ریکارڈ کر آیا میڈیا کو بھی میڈیا کو بھی نہیں اندرہ نے دیا زلعی انتظامیہ خاص طور پر ڈپٹی کمیشنرز اور اسسسٹن کمیشنرز جو زلعی انتظامیہ جو کوئی سبائی حکومت کے مطاعت ہے انہوں نے یہ کام کیا یہ کنٹرول کیا جہاں جماعت اسلامی کو بھی اتراز اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی اتراز ایم اور ہیدر آباد کی میئرشپ پہ نظریں لگا کے بیٹھے تھی تو کراچی کی چیزوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اور یہ ازاد ذرائع بھی یہی بتا رہے ہیں بہرحال آگے جو قومی سیاست ہے لیکن یہ بھی قومی سیاست کا حصہ ہے کیونکہ جس کے پاس کراچی چلا گیا اس کا مطلب ہے آگے عام انتخابات میں بھی پھر کراچی میں اس کا شروع ہوگا اور اگر ووٹر اس وقت بلدیارتی الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو مستقبل میں بھی مار پڑے گی عام انتخابات میں بھی اس لیے پیپلز پارٹی ہر صورت میں بلدیارتی اداروں پہ کنٹرول چاہتی ہے اور کراچی کا میر تو پھر کراچی کا میر ہوتا ہے بہرحال اس کے بعد یہ آگے جو جوڑ توڑ چل رہا ہے لاہور میں اس کا آپ میں اطلاع دے دیتا ہوں کچھ خبریں ایک تو نگران وزیراعلا پنجاب کے لیے نام جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلمی کاف ان دونوں کے تو ہو گئے ہیں فائنل یعنی کہ حکومتی سطح پر تین نام فائنل کر دیا گئے ہیں نواز سخیرہ ہے وفاقی سیکٹری ہیں بہت اچھے آدمی ہیں پنجاب سے ان کا تعلق ہے اب اسی مہینے انہوں نے آخر میں ریٹائر ہو جانا ہے تو ان کا نام دیا گیا ہے فیڈل سیکٹری نواز سخیرہ صاحب اس وقت سیکٹری کیابنٹ ہیں سیکٹری اطلاعات انشریات پی رہے چکے ہیں فاقی سیکٹری اطلاعات انشریات پنجاب میں بھی ذمہ داریاں دا کر چکے ہیں ناصر خوصہ صاحب ہیں بیوروکریٹ ہیں وہ ایٹین میں ریٹائر ہوئے سابق چیف جسٹس آسفید خوصہ صاحب کے بھائی ہیں اچھی شورت کے مالک ہیں جی ناصر خوصہ صاحب وہ اب آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کے پینل سے یعنی کی حکومتی سطح پر اور حالانکہ ان کا نام مسلم لیگ نواز کی طرف سے بھی لاموم آتا ہوتا ہے تو اس طفعہ ادھر سے نام آیا ہے اور تیسرا نام جو دیا ہے پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف نے چوری پرویز علیہ السلام وزیر اللہ پنجاب نے وہ ہے نصیر احمد خان یہ پرویز مشرف کے زمانے میں جب کاف لیگ کی حکومت تھی تو نصیر احمد خان وفاقی وزیر صحت رہ چکے ہیں تو ان کا نام بھی دیا ہے یہ تیم نام دے دیا گئے ہیں البتہ نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب مسلم لیگ نواز یہ ابھی تک اپنے صلاح مشورے کر رہے ہیں چودری شجاعت صاحب پہنچے ہوئے ہیں لاہور اور بلاول بھٹا بھی لاہور پہنچے ہیں پہنچے ہیں پہنچنے والے ہیں زرداری صاحب ادھر ہیں تو چودری شجاعت صاحب کی زرداری صاحب کی ملاقات ہو گئی ہے آپ اس میں سر جوڑ کے بیٹھے ہیں شافیر صالح خسین بھی موجود تھے تو اب ان کا مستقبل کیا ہے چودری شجاعت صاحب کا کیونکہ یہاں پہ آکے مارک آ گئے ہیں چودری شجاعت صاحب چودری پرویز علی صاحب پاکستان مسلم لی کاف اب انہوں نے بتا دیا ہے کہ جناب ہو سکتا ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف میں زم ہو جائیں کیونکہ مونس علائی کا خیال ہے کہ ہم زم ہو جائیں اب دیکھنا ہے کہ ٹریکٹر کے نشان پہ الیکشن لڑنا ہے یا پھر بلے کے نشان پہ تو انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں صبر کریں لیکن مونس علائی کا خیال ہے کہ ہمیں زم ہو جائیں میرا اپنا بھی خیال ہے کہ اگر زم ہو جائیں گے تو زیادہ اچھا کام کر سکیں گے اور زیادہ اچھا ریزلٹ مل سکے گا کیونکہ ووٹ پڑنا ہے بلے کو اور بلے کو ووٹ بلے کو ووٹ پڑنا ہے بلہ ہے اور شیر ہے اور پیر ہے تو اس لیے یہ بہت اچھا موقع ہے اگر لمبی اننگز کھیل نہیں ہے چودوی پرویز علائی صاحب نے اور مونس علاہی نے تو پھر تو یہ سوٹ کرتا ہے لہٰذا زیادہ امکان یہی ہے اس کے بعد ایمکو ایم نے کراچی کے معاملے میں بلالیا ہے اجلاس ورکر اجلاس بھدھ کو اور انہوں نے کہا ہے خالد مقول صدیقی صاحب میں اعلان کیا ہے کہ جناب اب ہم نے حکومتیں چلانے اور ان کو بچانے کا جو ٹھیکہ ہے حکومت بنانے اور چلانے کا جو ٹھیکہ ہے وہ اب ہم نے چھوڑ دیا ہے اب ہم یہ کام نہیں کریں گے مطلب بڑا کلیر میسج ہے کہ جناب یہ حکومت جو فیڈل گورنمنٹ ہے یہ ہماری وجہ سے قائم ہے اور ہماری وجہ سے ہی چل رہی ہے ہم نے ہی بنائی ہے لہذا یہ ٹھیکہ ہم ختم کر رہے ہیں تو یہ ٹھیکہ آہستہ آہستہ آنے والے دنوں میں ختم ہونے والا ہے اور اس سے کیونکہ زیادہ ٹائم نہیں ہے اس کی ریزن میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں کیونکہ بدھ کو ایمک ایم نے ورکر اجلاس بولایا ہے آلڑی بائیکارٹ کر چکے ہیں وہ اور بائیکارٹ میں ان کو یہ ٹیکہ لگایا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی میں اور اس کے بعد جو ان کے تھے گھرینٹر تھے مولانا فضل الرمان صاحب تھے شہباز شریف صاحب تھے نون لیگ تھی وہ گھرینٹر بھی ایمک ایم کو خالی ہاتھ چھوڑ کے بیاروں مددگار چھوڑ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل لیے اور بلدیارتی انتخابات میں جی ایو آئی نے بھی حصہ لیا نون لیگ نے بھی کوئی احتجاج نہیں ریکارڈ کروایا پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس طریقے سے ایمک ایم جو ہے وہ اب واپس آنا چاہتی ہے اور یہ ان کو پہلا رسپونس مل ہے جو ٹن اوور کم رہا ہے ووٹر باہر نہیں آیا ایمک ایمک کا یہ ایک اچھا رسپونس ان کو ملا ہے تو میں کہہ رہا تھا کہ اس کا آئندہ ہم انتخابات میں اس کو فائدہ ہوگا بہرحال تو یہ اگر وہ بودھ کو اپنے ورکرز اجلاس میں ورکرز کنونشن میں بڑا اعلان کر دیتے ہیں حکومت سے الہدگی کا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو کرنا پڑے گا تھرل تو اسی میں ہے ورنہ تو اگر وہ جڑے رہے اس سارے کے باوجود تو ان کو کیا ملے گا بہرحال اگر وہ کرتے ہیں تو زیادہ امکان یہی ہے بودھ کو وہ کر دیں گے اٹھارہ تاریخ ہوگی اس دن اسی لئے پرویز خٹک صاحب اور خیبر پختونخواہ اسمبلی تحلیل نہیں ہو رہی اس میں اختلاف پایا جاتا ہے گو کہ محمود احمد خان صاحب محمود خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم منگل کو اسمبلی بھیج دیں گے لیکن ویتن پی ٹی آئی جو ہے خیبر پختونخواہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے پاس جو اس میں یہی بات کی جا رہی ہے کہ پرویز خٹک صاحب کہتے ہیں کہ پہلے اس کو روکا جائے اور منگل بودھ کو نہ کیا جائے اور اس کو روک کے ذا رکھیں خیبر پختونخواہ اسمبلی کو اور قومی اسمبلی میں پہلے عدم اعتماد شباہ شریف صاحب کے خلاف عدم اعتماد لے کے آئے عدم اعتماد کہہ رہا ہوں اعتماد کا ووٹ ان کو کہا جائے کہ یہ اعتماد کا ووٹ لیں اور پہلے ان کو چیلنج کریں اور اس کے بعد اس کے اکارڈنگلی پھر خیبر پختونخواہ اسمبلی آپ تحلیل کر دیں اس میں مارجنب بھی ہے کیونکہ جو پنجاب اسمبلی کا پنجاب کا الیکشن کا مسئلہ بنا ہوئے کہ رمضان میں مبارک میں آ رہے تو اس کو پرویز خٹک صاحب کہتے ہیں کہ اکیس کے بعد اسمبلی توڑی جائے خیبر پختونخواہ وہی بات آ جاتی ہے کہ اکیس کے بعد کا مطلب ہے نیکسٹ ویک اور اس ہفتے ڈیویلیمنٹ جو پولیٹیکل ڈیویلیمنٹس ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور جو نہیں بتا رہا جو نہیں بتا رہا جو پولیٹیکل ڈیویلیمنٹس ہیں وہ اسی لیے پرویز خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے تک ہمیں انتظار کرنا چاہیے اس میں اگر ایم کیو ہمیں اناؤنس کر دیتی ہے اور اس کے بعد مسلمی نواز کے جو ایمینیز ہیں وہ بھی کھلن کھل آ جاتے ہیں اور استیفے دے دیتے ہیں قومی اسمبلی کی نشستوں سے تو پھر بڑی آسانی ہوگی شہباز شریف صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہنے کے لیے اور وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے اس لیے قومی اسمبلی بھی تحلیل ہو جائے گی اور اس طریقے سے اپرل کے آخری ہفتے میں یا پھر مائی کے پہلے ہفتے میں عام انتخابات کی طرف جایا جا سکے گا یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے سامنے جو ایک ٹائم فریم آ رہا ہے یہ چیزیں اس طریقے سے آگے جا رہی ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ اب خیبر پختونخواہ اسمبلی منگل کو تحلیل ہوتی ہے یا پھر اکیس کے بعد یعنی کہ بدھ کو ایمکو ایم کے فیصلے کا انتظار کیا جاتا ہے تو پھر آگے بڑھا جائے گا تو ان شارٹ یہی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اب اس طریقے سے چل نہیں سکتے ہیں زیادہ جو اس وقت رجحان بنا ہوا ہے پتہ سب کو چل چکا ہے زرداری صاحب کو بھی پتہ ہے اور زرداری صاحب کو بہت زیادہ پتہ ہے اور اس میں مارے گئے ہیں تو صرف شریف برادران مارے گئے ہیں اور شریف فیملی کو بہت زیادہ نقصان نونلی کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اب نونلی کے اندر بھی اب گھٹن آ چکی ہے نونلی کے اندر جو ہیں بہت سارے جو پولٹیکل اپروچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے اور پارٹی کی قیادت جو ہے وہ آ بھی نہیں رہی پاکستان میں لیڈ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں آپس کی بھی لڑائیاں ہیں اور کسی اور کو بھی آگے نہیں آنے دیتے تو انہیں مستقبل تاریخ نظر آ رہا ہے پولٹیکل حوالے سے سیاسی مستقبل ان کو تاریخ نظر آ رہا ہے کہ کیسے ہم اس کی میں آپ کو بتا دوں کہ نواز شیف صاحب کسی اور انگل سے سوچ رہے ہیں اصل میں نواز شیف صاحب کے پیچھے ہیں مریم صاحبہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ خالصتاً یہ سیاسی جاگی سو فیصد خود لینا چاہتی ہے اور مکمل طور پر اس پر گرفت چاہتی ہیں اور وہ آگے کیا کرنا چاہتی ہیں وہ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں پوری کی پوری ان کی پلاننگ جو ہے وہ بتا دوں گا کہ وہ کیا چاہتی ہیں اور اس کے اقارڈنگلی وہ فیصلہ کرنا چاہتی ہیں یہ میرا اپنا خیال ہے کہ اگلا الیکشن شاید ان کے لیے بھی کوئی بہت زیادہ دلچسپی نہیں لے رہے وہ اگلی الیکشن میں کیوں نہیں لے رہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا ٹائم پورا ہو گیا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ